اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیازی اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وشکرو لی ولا تکفرون اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو دوستو اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کسی غریب آدمی کو دیکھئے تب آپ کو دولت کی قدر معلوم ہوگی اگر آپ کو اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں تو آپ کو کسی بغیر ہاتھ والے کو دیکھئے تب آپ کو ہاتھوں کی طاقت کا اندازہ ہوگا اگر آپ کو اللہ نے پاؤں دیئے ہیں تو آپ کو کسی لنگڑے اپاہج انسان کو دیکھئے تب آپ کو پتا چلے گا کہ پاؤں کی قدر کیا ہوتی ہے اللہ نے آپ کو آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں زبان دیئے ہیں تو آپ کسی گونگے انسان کو کسی نابینہ انسان کو دیکھئے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کانوں کی آنکھوں کی طاقت کیا ہوتی ہے اور زبان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں دوستو یہ تمام باتیں میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کرن کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے کرانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر نچلے دھڑ سے محروم رکھا ہے یا نچلے دھڑ کی جو دولت ہے اللہ پاک نے اس کو عطا نہیں فرمائی ہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ قطر ورڈ کپ میں عالمی سطح پر شہرت پانے والے خصوصی صلاحیتوں کے حامل غانم المفتاح نے عمرہ عدا کیا اب آپ کہیں گے عمرہ عدا کیا کونسی بڑی بات ہے کونسی نئی بات ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو عمرہ عدا کیا تو بتاؤں کہ غانم المفتاح جو ہے وہ پیدائشی طور پر نچلے دھڑ سے محروم ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں اور انہیں ایک ہیرو کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے خانم المفتاح نے عمرہ کے دوران تواف کعبہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے بل عمرہ عدا کیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے عمرہ عدا کیا اور انہوں نے کعبت اللہ شریف کا تواف کیا صرف اپنے ہاتھوں کے بل پر جبکہ ان کے لیے کرسی کا انتظام تھا اور جتنے بھی معظور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کرسی کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھ کر ویلچیر پر اور وہ تواف کعبہ کرسکے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہاتھوں کے بل چل کر تواف کعبہ کیا اور انہوں نے اس کے بعد ایک قرآن عظیم کی آیت پڑھی لَا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَاحَا کہ اللہ پاک کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے اور غانم المفتاح نے کہا کہ اگر میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا ہوا اگر مجھے اللہ پاک نے پیر عطا نہیں فرمائے ہیں تو کیا ہوا اللہ پاک نے اس کا متبادل بہترین مضبوط جو ہے اللہ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے ہیں میں انشاءاللہ ہاتھوں کے بل پر اللہ کے گھر کا تواف کروں گا حالانکہ مسجد حرام کی انتظامیہ کمیٹی نے ان کو عمرے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی تھی اور دوستو اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے ٹانگیں عطا نہیں فرمائی لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہماری ٹانگیں نہیں ہیں تو کیا ہوا اللہ پاک نے ہمیں مضبوط ہاتھ تو عطا فرمائے ہیں ہم انہیں ہاتھوں سے عمرہ کریں گے اور انہیں ہاتھوں کے بلبوتے پر ہم انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ کے گھر کعوت اللہ شریف کا تواف کریں گے تو یہ پیغام ہے اور ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نفرمانی میں گزار دیتے ہیں اور اگر ان کے پاس جو ہے بائیک ہوتی ہے پیدل ہوتے ہیں تو وہ ساکل والے کو تلاش کرتے ہیں ساکل پر اگر آ جاتے ہیں تو پھر وہ بائیک والے کو دیکھتے ہیں اللہ پاک اگر انہیں بائیک دے دیتا ہے تو پھر وہ کار والے کو دیکھتے ہیں کار میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ہیلیکاوٹر والے کو دیکھتے ہیں ہمیشہ وہ اوپر کو دیکھتے ہیں اور جو انسان اوپر کو دیکھتا ہے اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھتا ہے تو وہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس لیے ہمیشہ نیچے کو دیکھئے اپنے سے کم طاقت والے انسان کو دیکھئے تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا اور آپ اللہ کا شکر عدا کریں گے دعا کیجئے اللہ تعبیٰ و تعالی ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف کا تباف کرنا نصیب فرمائے اور اللہ باق ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر عدا کرنے والا بنائے اور ناشکری سے اللہ باق ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے فیلحال یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمینٹ کر کے کمینٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتا ہوں کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ